جی سلام علیکم گجر فارمنگ لنک میں سب دوستوں کے ویلکم کرتے ہیں چینل سبکرائب کرلیں بیل کون کا بٹن دبانے تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز بغیرہ ہیں سب دوستوں کے ملتی رہیں اچھا ویسٹ ڈی کمپوز جو ہے اس کے بارے میں ہم نے کافی ریسارچ کر چکے ہیں کافی اس پر ورکنگ کی ہے اور میرے جو کافی دوست ہیں اور انہوں نے مجھے کافی مطبع کرے کہ نیکس ٹیپ جب بھی آپ اپنے گھر میں ویسٹ ڈی کمپوز بنائیں تو ہمیں آپ نے جو ویڈیو ہے ویڈیو کی شکل میں لازمیں بتانا ہے تو اس پر ہم پریکٹیکل کر چکی ہیں اور ہمارا تقریباً ڈیٹھ دو سال سے ہم اس پر ورکنگ کی اور کافی ہم کامیاب جا چکی ہیں تو وہ انشاءاللہ میں سار سار بتاتا رہتا ہوں یہ جو آپ کو ڈرم نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو ڈرم نظر آ رہا ہے یہ دو سو لیٹر کا ڈرم ہے اور اس میں میکسیمم دو سو لیٹر پانی ہم نے بلکل صاف ڈالا ہے یہ آپ کو پانی نظر آ رہا ہے بلکل سارا صاف ہے اور یہ دو سو لیٹر ہو گیا اس میں ڈی کمپوز میں کوئی ایسی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے صرف ایک دو چیزیں ہیں میں اس پر دکست کرنا چاہتا ہوں ایک جو پاکستان میں جو چیز چل رہی ہے بوٹل ٹو بوٹل ٹرانسفر اس کے بارے میں میں علیہ در ڈسکس کروں گا اس کو ملٹی پلائے کیسے کر سکتے ہیں ملٹی پلائے جو اس کو فارمر کو صرف ایک بار یہ بنانا پڑے گا صرف اپنے فارم میں صرف ایک بار بنانا پڑے گا اس کو ملٹی پلائے تو ملٹی پلائے کر سکتا ہے دو سو لیٹر کے وہ تین چار کین بنا کے ایسے اسے ملٹی پلس ٹو پلس کر سکتا ہے لیکن جہاں تک ہر انسان کے اپنی ریسارچ ہیں دیکھیں نا کہ بیکٹیریا اس میں بیکٹیریا بنتا ہے جو بیکٹیریا کا کام ڈیکمپوزنگ کا جو سارا کام بیکٹیریا کا ہے جو فارمر جو بوٹل لیتے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو فارمر بوٹل لیتا ہے کیا آیا اس پر ہمیں ایگری کرتے ہیں کہ وہ کتنی بار پلس ٹو پلس ہو کے مر تک پہنچے ہیں ویسٹ ڈیکمپوز صرف فارمر کو ایک بار لینا پڑتا ہے یہ پلس ٹو پلس کر سکتا ہے لیکن اب یہ میں مدر ڈرم بنا رہا ہوں اپنی ذاتی اپنے فارمر کے لیے آر ایڈ میں پہلے بھی بنا چکا ہوں یہ اسے میں پلس کروں گا مجھے پتا ہوگا کہ میں نے ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے اس ڈیٹ کو میں نے بنایا ہے اس ڈیٹ میں میں نے اتنا نیٹر نکالا ہے اس کو میں نے پلس کر کے اس طرف میں ائرکور ڈرم رکھ کے ائرکور بنانا ہے یہ مجھے پتا ہے لیکن آپ جو پاکستان میں موصلی جو چیز چل رہی ہے کہ بوٹل لے لیں تو اس گفت کر دیتے ہیں کوئی تھوڑے کوئی پیسے لے لیں کہ مارس تک پہنچائیں ڈی کمپوز بیکٹیریا ہوتا ہے یہ بیکٹیریا آگے پلاس ٹو پلاس ہو سکتا ہے جیسے دھیں ہوتا ہے ہم دھیں کو جمعاتے ہیں اس سے وہ بھی ایک بیکٹیریا ہی ہے اسے ہم پلاس ٹو پلاس کر سکتے ہیں اس کے کیا فائدہ ہوں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پتا تو اس میں دو چیزیں ڈالیں گی اس میں ایک تو ہو گیا دو سو لیٹر پانی دو سو لیٹر پانی میں ہم دو کیجی جو ہے گھڑ ڈالیں گے دیسی گھڑ ہو جائے اگر آپ کے پاس گھڑ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس شگر مل نزدیک ہے تو دو کلو آپ اس میں شیرہ ڈال سکتے ہیں یہ جو میرے پاس گھڑ ہے اسے ہم پانی میں ڈال گئیں گے اس میں اس کو ہم نے بل سے پانی میں ڈال دیا ہے یہ دو کلو گھڑ ہوگے سے ہم نے اچھے طریقے سے اس کا مکس کر دیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو ایک ڈنڈے کی مل سے آپ نے اس کو ہلانا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہلانے کے بعد یہ جو ہے یہ چیز آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ چیز یہ ہے بیکٹیریا اوریجنل بیکٹیریا ڈی کمپوز یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ گرین کلر میں ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گرین کلر میں اور یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو اس کی جیل ہے یہ کیا چیز ہے یہ اس کی خوراک ہے یہ اس کی خوراک ہے یہ بیکٹیریا ہے اس کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ارشینل چیز ہے یہ اریجنل بیکٹیریا ہمارے پاس ہے ہمارے پاس پانی ٹو پانی پلس ہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس الك ś20 بوٹل و بوٹل وہ اچھی چیز ہے لیکن ایک شک ہوتا ہے انسان کے ذہن میں پتہ نہیں آ رہی ہے کامیاب ہوگا نہیں ہوگا تو یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز یہ گرین گرین کلر میں اگر یہ بوٹل گرین کلر میں آپ کے تک پہنچتی ہے اس سے بھی ہلکا رنگ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنون چیز ہے اگر یہ بلیک ہو جاتی ہے اگر تعالی حصل کر لکڑ سے دن روز ہے اور اس نے بتا کی مخالق ہے وہی پہنچی ہے الی چوتی نیسے بیٹرین نہیں کلا ملون اس کے لکڑ کے لکڑ کلی résult abaیا یہ چیز جو ہے یہ ہم نے نکالا اور اسے پانی میں فلڈ کر دیا ہے اسے اچھی ترقی سے یہ چیز ہوگی اب اسے ہم نے اس ڈنڈے کو یہ آپ دیکھ رہی ہیں اسے کلاک وائز گھمانا ہے جیسے ہماری گھڑی ہوتی ہے کلاک وائز ایسے نہیں گھمانا ایسے گھمائیں گے تو یہ پانی جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا بیکٹیریا سارا نیچے جائے گا وہ نیچے ہی رہا جائے گا بنے گا نہیں تو یہ جو ہم نے دو کیجی جو گھڑ ڈالا ہے یہ گھڑ بیسیکلی اس کی خوراک ہے بیکٹیریا کی ٹھیک ہے اب یہ جو بیکٹیریا کی بیسیکلی جو خوراک ہے آپ اسے ہم آستا آستا یہ دیکھ رہی ہیں اسے ہم مکس کرتے جا رہے ہیں یہ آستا آستا مکس ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا اور یہ تقریباً گرمیاں سخت ہوں تو یہ تقریباً چار دن میں تیار ہو جاتا ہے اگر سردیاں ہوں تو یہ تقریباً جو ہے سات دن لے جاتا ہے اس کی نشانیاں کہ یہاں تیار ہونے کی وہ اس کے اوپر جو ہلکلکی سے جھگ بننی شروع ہو جائے گی جھگ کے بعد اس میں خوشبو آئے گی پھر اب یہ جو ایک فارمر ہے اس کو اب جیسے بہت سپس میں نے اپنے پاس بنا کے رکھ لیا مجھے پتا کہ یہ میرا مدہ ڈرم ہو گیا اس کے آگے میں ہزاروں ڈرم بنا کے سو ڈرم بنا کے دوستوں کو گفٹ کاس تکتا ہوں جو میرے جو قریبی دوست ہیں وہ مجھے کہتا ہے کہ جب بھی آپ مدہ ڈرم بنات اس میں سے ایک بوٹل دینی ہم بھی آگے جو ہے اسے پلاس ٹو پلاس کر لیں گے تو یہ اسے ہم گماتے رہیں گے جو ہے جو ہے جب تک یہ اندر اچھے طریقے سے مکس نہ ہو جائے تو یہ سارا پرسیجر ہے اور اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا ایڈیا دیتا ہوں کہ ڈی کمپوز کے فیدے کے ہیں اچھا ڈی کمپوز جو ہے نا آپ کسی کسی بھی فارم کے اندر ڈال سکتا ہے بعض سپوس گندم ہے مکی ہے جو بھی ہے منجی ہے میں کیکروں کے اندر ڈال رہا ہوں سب دوستوں کہتا ہوں کیکروں کے اندر ڈال رہا ہوں زمین کو نرم کرے گی جو ایک سے دو لاکھ تک تقریباً وہ جو کیچوہ کہتے ہیں وہ پیدا ہوگا جتنا کیچوہ زمین میں پیدا ہوگا اتنی زمین کی تحت ٹوٹے گی کیچوہ پیدا کرے گا سارا بیکٹیری آگی تو ایک قسم کی گوڑی ہو رہی ہوگی دیکھو گنا آپ نے کیچوے جو ہوتے ہیں تو پاپولر میں کیکر میں اور راؤنڈر ہر قسم میں یہ ڈالنا چاہیے اچھا جو بھائی بیکٹیریہ کا جو ہے لیکوڈ بوٹل لینا چاہتا ہے وہ بھی رابطہ کر لیں کوئی کاسپ نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیلیبلی چارجز ہوں گے زہر بات ہے وہ بس پہ ہی جاتا ہے کافی دوست میرے سے منگوائے ہیں کافی دوست لے کے بھی گئے ہیں جو بھائی بیکٹیریہ جو لیکوڈ کی شکل میں نہیں ہے جو ایک آپ نے دیکھا ہے وہ گرین گرین جیلی والا چھوٹی بوٹل لیکھی ہے اگر وہ بھی کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ ڈیلیبلی کرنے میں چارجز اس کے جو ہیں وہ چارجز جو بھی میں بطا دوں گا بھائی جو کار کرے گا وہ ہمارے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہم اسے ڈیلیوری ایزیلی کر سکتے ہیں تو کوئی بھی بھائی جو ہے وہ ڈسکرپشن لیان میں میں نمبر ہے چیک کر سکتا ہے تو میں اس کے فائدے جو ہیں وہ بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ جو ہم نے ذاتھی پیکٹیکل کر چکے ہیں جی جناب ڈی کمپوز کے فائدے بھی بڑے ہیں نقصان ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے جناب اور کیونکہ یہ ایک اورگینک ایسڈ ہے اس کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے وہ جو میں نے آپ کو کمرے کے اندر جو دکھائی ہیں میں نے ڈی کمپوز تیار کیا ہے وہ کیسے پلاس ٹو پلاس ہوتا ہے وہ میں نے آرہی بتا دیا اس ڈرم کے اندر سے بات سپوز میں اپنے کسی دوست کو دیتا ہوں ایک بوٹل ایک لیٹر کی دو بوٹلیں دیتا ہوں دو سو لیٹر پانی میں اگر وہ فلڈ کرتا ہے ڈالتا ہے بناتا ہے اس کا دو سو لیٹر کا ڈرم بن جائے گا جس ٹکنپوز کا اب اس کے فائدے کیا ہے زمین کو بھبرا کرتا ہے اور زمین کو نرم کرتا ہے بسکلی جو ہمارے پرابلم جو ہماری زمینوں میں بنے ہوئے ہیں وہ یہ بنے ہوئے ہیں کہ ڈی اے پی یوریا کھادیں جوز کر کر کے سپری کر کر کے ہماری زمینوں کی اترگی تباہی ٹھیک ہے اس کی بن گیا ہے ایک لہریں لہر بن گیا ہے جو ڈی کمپوز جو ہوتا ہے جسے ہم فلڈ کریں گے تقریباً ایک اکڑ میں ایک ہزار لیٹر فلڈ کریں گے تو اس کے اچھے ریزارٹس آنا شروع ہو جائے جو دوست جلدی ریزارٹس لینا چاہتے ہیں ان کے لئے جو میری طرح فارمر ہے وہ دو تین اکڑ والا کو کہتا ہے ٹھیک ہے اولی اولی لگے رہاں گے جب بھی پانی پھینکا ٹھیک ہے دو تین سے لیٹر فلڈ کر دیا ہستا ہستا ہمارے پاس ہمارا ذاتی تجربہ ہو چکا ہے میرے پاس ایک اکڑ گندم کھڑی ہے جس پہ ابھی تک ہم نے نہ کوئی یوگیا یوز کی ہے نہ ابھی تک اس میں ڈی اے پی یوز کی ہے چار اکڑ مکعی کا ہم نے پیکٹیکل کر چکے ہیں اس میں ہم نے صرف ایک ڈی اے پی جو ہے نا خاد ایک بولی ڈی اے پی خاد یوز کی ہے سو اس کے زمین کو بربرا کرتا ہے نرم کرتا ہے زمین کے طے کو توڑتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تقریباً جو ہے اچھے ڈی اے پی آتے ہیں جوز کرنا چاہیے میں انشاءاللہ نیکس وڈیو جو بناوں گا میں اسی ایک اکڑ پر کھڑے ہو کے وڈیو بناوں گا جو ہم نے آرگینک گندم کھڑی کی ہے کوئی جوریا کوئی ڈی اے پی نیکس وڈیو میں تو کسی قسم کا کوئی کوسٹن ہو کسی قسم کوئی بھی اور نمبر میں نے اوپر مینشن کر دیا ڈسکرپشن لین میں بھی ہوگا وہ مجھے جب چاہے کال کر سکتا ہے کوئی بھی بھائی دیکھیں نا جی سیمپل بات ہے نا ایک مربع کا مالک کا بندہ جو ہے اگر وہ کھیتی کرتا ہے تو کسی قسم کی بھی کھیتی کرتا ہے تو جناب پچیس بوریاں ڈی اے پی وہ ڈالتا ہی ڈالتا ہے پچیس بوریاں کا مطلب یہ ہے کہ ڈائی لاکھ رو پہ ہے یوریا کی لاکھ ہی کر لیں تینہ لاکھ رو میں تو وڑ گیا کم پہ گیا ڈی کمپوز سے پہلے ایک سال آپ کے ایک سال کے اندر اندر آپ کے یہ بوریوں کی لیول کم آ جائے گا ہمارا جو پریکٹیکل ہوا ہوا ہے دو سال لگاتار آستہ آستہ ڈی کمپوز فلیڈ کرتے ہیں اب جو ایک جو گندم ایک اکڑ کی کھڑی ہے وہ الحمدللہ اس پر نہ کوئی یوریا ہے نہ کوئی ڈی اپر کچھ بھی نہیں ہے وہ نیکسٹ وڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا اس پر آپ دوستوں کو شیئر کریں گا مہربانی شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی